نیکوٹیانہ تمباکو نیکوٹیانہ تباکم مختلف نام ہیں قدرتی نعمتوں میں اس کا مزاج جو ہے گرم اور خوشک ہے لیکن اس کے فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں فوائد اور نقصانات سے بھی آپ کو اگاہ کرتا ہوں مارڈرن ڈیسرچ یہ ہے کہ تمباکو میں جو ہے نیکوٹین پایا جاتا ہے نیکوٹین ایک رتی کھانے سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور پچاس سے ساٹھ پتوں میں تقریباً نو گرام نیکوٹین پایا جاتا ہے نیکوٹین کے علاوہ القصیرولین فرفیول اور ٹینک ایسٹ بھی اس میں پایا جاتا ہے تمباکو کے مختلف طریقے ہیں استعمال کرنے کے یعنی کچھ لوگ ہکا پیتے ہیں کچھ لوگ کلم کے ذریعے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ سگار پیتے ہیں کچھ لوگ سگرٹ کے ذریعے تمباکو کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ پان کھاتے ہیں کچھ لوگ اس کی نسوار استعمال کرتے ہیں اور تمباکو جو ہے کچھ لوگ اس کا منجن استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ امراض میں استعمال کرتے ہیں آگے آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں پہلے آپ کو تمباکو کے فیدے اور نقصانات سے اگاہ کرتا ہوں پھر آپ کو اس کے مجرب نسخہ جات بتاتا ہوں تمباکو جسمانی طاقت کو کم کرتا ہے کن ذہنی نسیان مرگی دل کی دھڑکن در سر بے خوابی کمزوری دماغ بدھواسی پیدا کرتا ہے موں سے بدبو نزلہ زکام دمہ خانسی نظر کی کمزوری وغیرہ آرزہ پیدا کرتا ہے چونکہ تمباکو گرم اور خوشک ہے اس لیے آزا قوی کو کمزور کر کے جسم کو نحیف و لاغر کرتا ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ تمباکو استعمال کرنے والا آدمی جو ہے اگر دودھ کا استعمال کرتا رہے تو اس کے مزرس راہ سے کسی حد تک کم کھو سکتا ہے اس کے مزرس راہ زائل ہو سکتے ہیں تمباکو کے فیدے کیا ہیں تمباکو کے فیدے سے آپ کو اگاہ کرتا ہوں کہ آپ تمباکو کس طرح استعمال کریں تو آپ بہت سارے امراض سے چھٹکارا بھی پا سکتے ہیں بلغمی دمہ دانتوں کے درد بلغمی خانسی میں مفید ہے روغن گل کے ساتھ جسم پر ملنے سے خارج کے لیے مفید ہے ورم خسیہ میں تمباکو کے پتوں کا زمان فیدہ مند ہے سینہ کے بلغم کے لیے تمباکو ہکا یا چلہ میں پینا مفید ہے تمباکو کے پھول مٹی کے سکورے میں جلا کر دو رتی پان میں رکھ کر روزانہ کھانا دس بارہ دن میں دمہ کو دور کر دیتا ہے بھیڑ وغیرہ کے دنگ پر تمباکو کے پانی میں لوہا گس کر دنگ کے مقام پر لیپ کرنے سے بھیڑ اور شہد کی مکھی کے کاتے کو آرام ملتا ہے بیرونی طور پر تمباکو کی خوراک جو ہے وہ تین گرام تک استعمال کر سکتے ہیں صفوف تمباکو بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک تمباکو زرد نمبر دو نکچکنی نمبر تین سویا کے بیج ہر ایک تین گرام نمبر چار الیچی خورے دو گرام نمبر سات جیفل ہر ایک ایک گرام اور نمبر آٹھ کستوری ایک گرام یہ سب کو ملا کر صفوف بنا لیجئے یہ صفوف سونگنے سے جو ہے بطور نسوار استعمال کرنے سے ناک کی بدبو نزلہ زکام کے لیے بہت مفید ہے اگر اس میں پانچ گرین پوٹاشیم پر میگنیٹ کا اضافہ کیا جائے تو یہ ناک کے کیڑوں کو مارنے کے لیے بہت بڑا کلر ہے تمباکو کا منجن بھی منایا جاتا ہے جو بہت ہی مجرب ہے نمبر ایک تمباکو نمبر دو سامر نمک نمبر تین کالی مرچ اس کا صفوف بنا لیجئے اور یہ بطور منجن استعمال کریں تو مسوروں کی سجن کے لیے مفید ہے دانت کے درد کو ختم کرنے کے لیے مفید ہے مو سے بدبو آنے کو ختم کرنے کے لیے مفید ہے اور مسوروں کو مضبوط کرتا ہے اور دانت کے دہڑ کے درد کے لیے بھی مجرب ہے موسیقی 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 موسیقی